بسم اللہ الرحمن الرحیم تری کلاس آج ہم اپنی میت کی بک سٹارٹ کرنے لگے ہیں میت کی بک کا ہم یونٹ نمبر ون سٹارٹ کریں گے آج ہمارا پیج نمبر میت کی بک کا ہے ون اور یونٹ نمبر ون ہمارے پاس ہے مور آباؤٹ نمبرز آج ہم نمبرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں میں کچھ آپ لوگوں کو بریفنگ دوں گی جو آپ لوگ اپنی بکس کو اپن نہیں کریں گے پہلے آپ جسٹ اس کی بریفنگ جو ہے وہ نوٹ کروکے تری کلاس جب ہم اپنے سمپل کانٹنگ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے ونس کی لائن لکھتے ہیں ونس کی جو لائن ہے وہ ہماری سٹارٹ ہوتی ہے زیرو سے لے کر نائن تک لیکن ونس او ہم لوگ لکھتے ہیں یہ ونس کی شورٹ فارم ہے ونس کی شورٹ فارم ہے او یہاں پہ جب ہم زیرو سے نائن تک اپنی کانٹنگ لکھتے ہیں تو زیرو آپ کو پتا ہے کہ سمال ڈیجٹ ہے زیرو ہمارا سمال ڈیجٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا زیرو جو ہے صرف ون ڈیجٹ ہے اس لئے ہم اس کو جو ہے لکھتے ہیں کہ ون سمالس ڈیجٹ نمبر زیرو جو ہے ون سمالس ڈیجٹ نمبر ہے اس کے بعد جب ہم کانٹنگ لکھتے جاتے ہیں اس کے بعد نائن پہ جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو نائن جو ہے وہ ہمارا ونس کی لائن میں نائن جو ہے وہ سب سے زیادہ largest ہے largest digit ہے اس لیے 3 class 9 جو ہے وہ ہمارا largest digit ہے لیکن جو 9 ہے صرف 1 digit ہے اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں 9 جو ہے وہ 1 largest digit number ہے اس کے بعد جب ہم 10s کی counting میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم short form 10s کی لکھتے ہیں T اور 10s ہمارا جوتا ہے وہ 10 سے لکھنا ہم لوگ اس کو start کرتے ہیں 10s ہی ہم جب اپنی counting simple لکھتے جاتے ہیں 99 99 جب ہم 99 لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو 10 ہے وہ smallest digit ہے 99 جو ہے وہ ہمارے پاس largest digit ہے لیکن آپ یہاں دیکھو گے کہ 10 میں ہمارے پاس 2 digit ہیں ایک 0 ہے اور ایک ہمارے پاس 1 ہے یعنی 1s بھی ہے 10s بھی ہے اس لیے ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں 2 smallest digit number یہ ہمارے پاس ہے 2 smallest digit number اس کے بعد جب ہم 99 کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس 2 digit ہیں ایک 1s کا اور ایک 10s کا تو اس کو ہم لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں 2 largest digit number 2 largest digit number اس کے بعد 3 class جب ہم اپنی counting 100 سے لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم H لکھتے ہیں جو short form ہوتی ہے 100 کی 100 میں ہمارے پاس جو ہے وہ smallest 100 digit number ہے 100 سے ہم اپنی جب counting لکھتے جاتے ہیں 999 پہ ہم اگر stop کرتے ہیں تو 999 جو ہے وہ ہمارا largest digit ہے لیکن اگر ہم 100 کو دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس 3 digit بنتے ہیں 0 1s ہے 0 10s ہے اور 1 جو ہے 100 total ہمارے یہ digit ہیں 3 ہیں تو ہم ان کو لکھتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں 3 smallest digit number اس کے بعد ہم جب 999 پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس 3 total 3 digits ہیں 1s کا 9 10s کا 9 اور 100 کا 9 تو ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی 3 largest digit number یہاں پہ ہماری ہنڈرڈ کی counting کمپلیٹ ہو جاتی ہے چی کلاس اس کے بعد ہم 1000 لکھتے ہیں 1000 کی short form جو ہے وہ تی ایچ ہوتی ہے 1000 کی short form پی ایچ ہوتی ہے ہم جب 1000 لکھتے ہیں تو 1000 میں ہمارے پاس 1000 جو ہے counting میں اگر ہم 1000 سے start کر رہے ہیں تو 1000 ہمارا سب سے smallest digit ہے ہم 1000 سے اپنی counting لکھنا شروع کرتے ہیں تو 1000 میں ہمارا 9999 جو ہے وہ سب سے زیادہ largest digit ہے اور 9999 پہ ہماری 1000 کی جو counting ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم 1000 سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 4 digits ہیں کیونکہ اس میں once بھی ہے tens بھی ہے ہندرڈ بھی ہے 1000 بھی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی 4 smallest digit number 9999 کو ہم لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی 4 largest digit number یہ ہمارے یہاں تک جو concept تھا once tens hundred اور thousand کا تھا ابھی میں آپ کو آپ کی بک پہ ہائیلائٹ کرواؤں گی انہی چیزوں کو جو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے یہاں پہ 3 class ہماری بک کا page number 2 ہے page number 2 پہ آپ لوگ ہائیلائٹ کرو گے zero is the smallest one digit number جو میں نے ابھی آپ کو بات سمچھائیے یہ وہی چیزیں ہیں nine is the largest one digit number ten is the smallest two digit number 99 is the largest two digit number hundred is the smallest three digit number nine hundred ninety nine is the largest three digit number آپ لوگوں نے ان چیزوں کو ہائیلائٹ کرنا ہے 3 class اب ہم page number 3 جو ہے اپنا solve کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس question number 1 ہے write the ہمارے پاس write the numericals for the given numbers numericals ہم نے لکھنا ہے یعنی ہمارے پاس first question ہے four hundred and sixty six question ہے four hundred and sixty six ہم ان question کو solve کرنے سے پہلے میں آپ کو solve کرنے کا method ہم four hundred and sixty six کو ہم نے solve کرنے ہیں ہم نے سب سے پہلے once لکھنا ہے block میں second block میں tens لکھیں گے اور third پہ ہم hundred لکھیں گے کیونکہ ہمارا question جو ہے وہ hundred تک ہے four hundred ہے تو ہم hundred کے نیچے h کے نیچے four لکھیں گے اس کے بعد sixty ہے آپ کو پتا ہے کہ sixty جو ہے وہ ہم اگر simple counting میں لکھتے ہیں تو وہ sixty six zero ہم لکھتے ہیں sixty یعنی یہ ہمارے پاس sixty جو ہے وہ ہمارے پاس ہے tens تو ہم six کو tens میں لکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس six ہے six جو ہمارا ہے وہ once میں ہے تو ہم اس کو لکھیں گے four hundred and sixty six four six six جو ہے وہ ہمارا answer بن گیا question کے according اسی طرح آپ لوگوں نے question number b c d e اور f solve کرنا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو e والا question جو ہے وہ solve کر کے بتا دیتی ہوں e والا question ہمارے پاس ہے two hundred and two two hundred and two ہم اسی طرح once لکھیں گے tens لکھیں گے hundred لکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہے two hundred hundred ہم نے دیکھا کہ کہاں لکھیں hundred کے ساتھ وہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں two hundred تو یہاں ہم نے لکھا two and two two ہمارے پاس انہوں نے just two کا ہے two ہمارا once ہے تو یہاں ہم once لگا دیں گے once کے نیچے two لکھ دیں گے لیکن آپ دیکھ رہے tens ہم نے نہ تو پڑھا ہے نہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کے میرے tens کی جگہ place پہ zero لگا دیں گے تو یہ آجائے گا two zero two اگر آپ لوگ once tens اور hundred لگا کے question کو solve کرو گے تو آپ لوگوں کو یہ زیادہ سانی سے اندازہ ہو سکے گا کہ ہمیں بعض سے کسی بھی جو once tens ہنڈرٹ ہم لکھتے ہیں کہ بعض سے کسی بھی ان کے درمیان میں ہمیں zero لگانا پڑتا ہے تو اگر آپ ان کو لکھ لوگے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا اب three class ہمارا question number two ہے write the numbers number names for the given numerical ہم نے ان numbers نیمز دیئے ہیں وہ ان کو numerical نیمز میں لکھنا ہے یعنی ہمارے پاس numbers نیمز کا مطلب ہے یہ ہمارے question digit میں لکھا ہے numerical کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو اپنے words counting میں لکھنا ہے جیسے five hundred thirty one ہے ہم نے اس کو لکھنا ہے five hundred and thirty one کو four hundred thirty six کو six hundred forty two کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے question کروں گی solve ہمارا ہمارے پاس کیونکہ بھوک پہ space کم ہوتی ہے اس لئے ہم ان کے digits کے اوپر ہی small کر کر اپنے words لکھ لیں کہ once ten six کے اوپر ہم small ones لکھ لیں گے three کے اوپر t لکھ دیں گے اور four کے اوپر h لکھ دیں گے پھر ہم ان کو numerical میں لکھیں گے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا digit ہمارا four ہے four کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے h لکھا 100 تو ہم نے لکھ دیا four hundred اس کے بعد ہمارے پاس three ہے three کے بعد آپ دیکھو کہ سات six ہے اور یہاں ان کے اوپر ہم نے once اور ten ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس once six یعنی t h i r ty 30 s i x six تو یہ ہمارا question کا answer آگیا four hundred thirty six three class ہم نے question number two کیا ہے اسی کے according ہماری book page number nineteen ہے page number nineteen بھی ہمارے question یہ ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ questions پہ دیکھو گے تو ہمارے پاس once ten hundred آگے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ابھی question کر کے بتاؤں گی جو ہمارے پاس لکھا ہے four zero zero three یعنی four thousand three کو ہم نے کس طرح لکھنا ہے اور کس طرح ہم نے solve کر لیا ہمارا question ہے four thousand three three کے اوپر once لکھا اور ہمیشہ right hand سایٹ سے ہم نے یہ لکھنا شروع کرنا once three کے اوپر once آجائے zero کے اوپر t آجائے zero کے اوپر h آجائے اور four کے اوپر t h آجائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھو گے four کے اوپر ہم نے thousand لکھ دیا تو یہاں ہم نے لکھ دیا four thousand لیکن ہمارے پاس hundred اور ٹینس پہ zero ہے ہم ان کو نہ تو یہاں پڑھتے ہیں اور نہ ہی لکھتے ہیں کیونکہ ہم zero thousand نہیں بولتے تو یہاں ہم لکھیں گے اس کو once پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے لکھا ہے once کے نیچے three یہاں لکھیں گے four thousand three four thousand three same اسی میتھر سے آپ اسیسمنٹ کا آپ لوگ اپنی مدرز کو اس کا ایزا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہو خود پریکٹس بھی کر سکتے ہو آپ نے جسٹ اپنی بک پہ ہی نہیں رہی نا کہ ہم نے بک پہ سولمنٹ کر لیے تو ہمارا کام ختم آپ جتنی اس کی ریٹن پریکٹس کرو کہ آپ اتنے زیادہ امپروڈ کر سکتے آپ لوگ نے بار بار پریکٹس کر لازمی دیکھ رہا ہے